آپ جس جب سابقہ وزیراعلا تھے تو آپ جس جماعت کے ساتھ تھے جنہوں قمرانوں کے ساتھ تھے انہوں نے امریکہ معاہدے بھی کیے اڈے بھی دیئے حملے بھی ہوئے بہت کچھ ہوا تو مجھے آپ بتائیں کیا آپ اس وقت غلط تھے یا آج آپ کا جو فیصلہ ہے یہ درست ہے اور وہ فیصلہ غلط تھا دیکھیں جی میں جب آیا تھا اس جماعت کے ساتھ تو ہم لوگ اس وقت اس ڈی ایم نے بنائی ہوئی تھی نیشنل لائنز بنایا ہوتا ہم کولیشن میں آئے تھے اور پھر مجھے کسی سبب کی وجہ سے کیوں جوائن کرنا پڑا یہ فیصلے ہوئے تھے ہم سے پہلے مگر اس کا میں جواز بھی دیتا ہوں اس وقت جو امریکہ تھا وہ چڑھ دوڑا تھا افغانستان پہ اور اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا جو مجھے علم ہے میں بھی اس وقت کئی لوگوں سے کانٹنٹ میں تھا اس وقت چائنہ بھی ہماری اس طرح سے مدد کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اب چائنہ خود ایک سپر پاور بن گیا ہے رشیہ اس کے ساتھ ہے تو اب حالات چینج ہیں اب آپ اس کو نو کر سکتے ہیں اس وقت نو نہیں کر سکتے تھے اس وقت جو آپ کے افغانستان کو جو بوسا بنا دیا گیا یہی موقع سابق صدر پرویس مشرف صاحب کا بھی تھا ان کا بھی یہی کہنا تھا ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں تھا بہترین آپشن یہی لگا جو ہم نے اویل کر لیا امران خان صاحب اس آپشن پہ بھی تنقیق کرتے ہیں صحیح تھا صحیح تھا صحیح چلیں یہ امران خان تو کیونکہ یہ تو اس وقت بھی سٹینڈ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت امران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے اب امران خان جس صورتال میں آئے ہیں اس وقت بھی نو کرنا امریکہ کا یہ امریکہ کو دل گردے کی بات ہے امران خان مذہب کے حوالے سے آپ دیکھیں روزہ رسول پہ جاتے ہیں تو وہ بھی پاؤں ننگے کر کے جاتے ہیں کئی دفعہ میں نے بھی میں پارٹی میں نہیں تھا اپنا شاہ معمود قریشی صاحب جب بھی ان کو پرابلم آتا ہے تو وہاں سے جا کے اللہ کی مدد لیتے ہیں اور وہاں انسان کی دعائیں جو نا ڈائریکٹ سنیں حکمران کی دعا تو اللہ اگر آپ اس کے عوام کے لیے کوئی دعا مانگیں تو اللہ حکمران کی دعا تو سنتا ہے اگر کوئی مانگیں تو لوگ تو مانگتے ہی نہیں ہیں نا اللہ کو مانتے ہی نہیں تسلیم نہیں کرتے اللہ کی قوت کو تسلیم نہیں کرتے تمہذ کم یاکن عبد و یاکن نسلین سے تو شروع کرتا ہے نا اور بڑے بڑے مولویوں سے زیادہ بہتر ایمان اور اس کا مضبوط ہے تقویہ ہے اس کے اندر اور ایمان ہے میں تو اس پوائنٹ کے وجہ سے شامل ہوں آپ نے مولویوں کا اشارہ مولانا فضل الرحمن کی درف تو نہیں کیا ایک منٹ پلیس پلیس آپ نے مولویوں سے زیادہ مضبوط ایمان اور زیادہ علم رکھتے ہیں اشارہ مولانا فضل الرحمن کی درف تو نہیں اب یہ تو سمجھ لیں جو سمجھنے والے ہوں برحال لوگوں کے ایمان ڈگمگاتے ہیں مگر دیکھیں عمران خان صاحب کی مدد کرنا اس وقت ایک جہاد ہے میں عمران خان سے آخری دو سال بچ گئے ہیں جس میں یہ کرونا بھی چلا اور یہ سارا اس کرونا کے صورتحال میں بھی باقی ملک دیکھیں تباہ ہو گئے ہیں پاکستان سروائیو کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ کیا ہوا اللہ کی مدد تو ہے ہی ہے اس میں اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے ادروائز آپ دیکھیں یورپ امریکہ یہ وہ ان کا جو حال ہوا ہے تو اس میں مینج کرنا اور جس طرح سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے لاک ڈاؤن سخت ہے اس لیے نہیں کیا کہ غریب لوگ افیکٹ ہوتے اور غریبوں کی جو مدد عمران خان نے گھر بیٹھے کی ہے نا وہ جو کونسا کارڈ تھا اس کے طرح جو مدد کی ہے اللہ نے اس کی وجہ سے برکت ڈالی ہو گیا سہت انصاف کارڈ یا جو بھی کارڈ تھا تو گھر بیٹھے بغیر کسی رشوت کے لوگوں کو بینک کے طرح پیسے مل گئے مدد مل گئی اس طرح سے کام عمران خان نے کیا ارباب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پی ٹی آئی میں شمولیت سے جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے درمیان جو تعلق ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نہیں پڑنا چاہیے میں سمجھتا ہوں میں نے آج بھی خان صاحب سے بات کی میں نے کہا پیسہ پگاڑو ایم فیکٹر ایسند میں اور جی ڈی اے بھی ہے اس میں جو لوگ اصل میں کیا ہو رہا تھا کہ جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کا کوارڈینیشن نہیں تھا ایفیکٹ ہو رہا تھا لوگوں کے کام نہیں ہو رہے تھے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کو دونوں کو کٹھا لے کے چلنے کے بھی اور ایم کیوم کو بھی ایون ہمارے جو دیندار طبقہ ہے سندھ میں اس میں آپ کے دیکھیں نا یہ سومرو سابان جو ہیں ڈاکٹر صاحب کے بیٹے جو یہ تو بتا دیں کہ پچھلے ہم زمنی الیکشن دیکھ لیں کوئی معاملہ بھی دیکھ لیں پی ٹی آئی جو ہے بری طرح سندھ سے پٹ گئی کیا ایک تو آپ یہ بتا دیں اس کی وجوہات کیا تھا اس سے پہلے ہوا اور دوسرا کیا آپ کو سندھ فتح کرنے کا ٹاسک مل گیا سندھ فتح تو اب اللہ جانے سندھ فتح ہوگی یا میں فتح ہوں گا دہرحال بات یہ ہے کہ جو الیکشن نہیں جیت پا رہے ہیں یہ داندلی نہیں کرتے غلط میمز استعمال نہیں کرتے پیسے نہیں دیتے الیکشنوں میں لوگوں کو اس دس بارہ سال میں خراب کر دیا گیا ہے لوگوں کو آخری رات میں پیسے دیتے ہیں آپ کے الیکشن اسٹاف سارے پیسوں پر بکے ہوتے ہیں آپ کا جو پرامنشل گورنمنٹ کا اسٹاف ہوتا ہے یہ کئی فیکٹرز ہیں جناب اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے اور جنرل الیکشن میں بھی ریزلٹس چینج ہو جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں حاصل زرداری صاحب نے کیوں کہا تھا کہ یہ آر او ڈی آر اس کے الیکشن ہے کیوں کہا تھا انہوں نے پھر یا وہ بات غلط تھی اب غلط ہے ان کے جیتے نہیں آلی تو یہ ہے کہ یہاں الیکشن کنٹرورشل ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کے ممبر پارٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہر پارٹی کو ہر شبے کا تو ممبر ان کی ٹرائز پر دیا ایسا نہیں دیتے دھاندلی کی کوشش نہیں کرتے اس لیے یہ ہارے ہیں کچھ سیٹوں پہ لیکن عمر کوٹ کا جو زمنی الیکشن تھا وہ ہارنے پہ آپ نے ڈھائی سالہ پرفارمنس پہ تنقید کی تھی کہ اگر پرفارمنس اچھی ہوتی تو الیکشن نہ ہارتے تو کیا اب آپ کو حالیہ چھے ماہ کے اندر پرفارمنس بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے میں نے ایسے نہیں کہا میں نے تو میں اس پرفارمنس کو ٹھیک کرنے آیا ہوں نا بھائی کہ ملکن کے پرفارمنس ٹھیک کریں اور میں نے ایسے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا میری تحسیل کر لگی دیکھیں الیکشن کمیشن الیکشن انہیں کمیشن پارٹی بنی ہوئی تھی اور یہ پرانشل جو یہ سارے تھے وہ آکے ادھر میرا یہ کمپلین عمران خان صاحب تو ادھر بیٹھے میرا یہ کمپلین جو ادھر ہمارے میں تو جی ڈی اے میں تھا اور جو پی ٹی آئی کا ہمارے دوست گورنر راوس یا جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ ان کے بارے میں تھی اس وقت تھی اور میں صحیح ابھی بھی کہہ رہا ہوں وہ تھی مجھے کمپلین اور میں ابھی بھی پرائم میسٹر سے کہوں گا اور یہ ہارنے کا سبب ہم نے تو پھر بھی تیس ہزار ووٹ لیے بھائی عمر کوٹ سے ہم نے دوسری سیٹ ایمینی کی پچاس ہزار ووٹ لیے کراچی کے الیکشن میں چار ہزار پانچ ہزار سانگڑ میں چار ہزار پانچ ہزار آپ کے ماتلی کی جو حالے پوتوں کے سامنے سیٹ رڑی تو میرے خال میں وہ چند سو ووٹ لیے تو وہ پرفارمنس نہیں تھی تو انشاءال آپ ٹھیک کریں گے نا میں اپنے ایکسپرٹیز استعمال کروں گا اور آپ نے تنقید کی کہ ایسے لوگوں کو دی جاری ہیں ٹکٹیں جن کا تحریک کے انصاف سے تلک نہیں ہے تو کیا اب وہ لوگ آپ کو پارٹی میں برداشت کر لیں گے نہیں یہ یہ میں نے نہیں کہا تھا علاقہ جتوئی صاحب نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا اس وقت میں پارٹی میں تھا ہی نہیں تو میں کیوں کہوں گا اس میں بھائی میں تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا عرباب صاحب ہمارا قطعی مقصد نہیں ہے کہ آپ کا جو نیا ریلیشن بننے جا رہے اس میں کوئی دراد آئے لیکن اس وقت تک اپوزیشن کی کارکردگی بطار پاکستان تحریک انصاف سندھ میں کیا ہے دیکھیں جے دیکھیں میں میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں پولٹیکل ریزنز کی وجہ سے گیا ہوں ہارجیت کی وجہ سے گیا ہوں سیٹ لینے کی وجہ سے گیا ہوں یا میں ان کو جتا سکوں گا میں نے یہ کہا ہے کہ میں عمران خان نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے انٹرنیشنالی بھی نیشنالی بھی کرپشن کے خلاف مجھے بتائیں کہ عمران خان کو کہا گیا کہ زرزاری سے سلائے کہنا اس نے کبھی نہیں کروں گا کرپٹ لوگوں سے نہیں کروں گا ورنہ تو پولٹیکلی تو یہاں اس ملک میں تو یہی ہوتا رہا ہے اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ سلائے اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ سلائے وہ اصولوں پہ سٹینڈ لیتا ہے اور انٹرنیشنالی بھی اس کی پالیسی ٹھیک ہے یو این اے میں جا کے امریکہ کو تقریر سنایا یا ابھی کل بھی اس نے ہاؤس میں اس کی جان کو خطرہ ہے اس طرح سے بات جب بھی امریکہ سے کسی نے کی ہے وہ بچے نہیں سکا ہے جان کو خطرہ ہے بندہ جان پہ کھیل کے پاکستان کی بات کر رہا ہے اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ امران خان سب ابھی تو خط پرائمیسٹر ہیں جو بھی کوئی کچھ کرے گا ان کو پرائمیسٹرشپ پاکستان کے پرائمیسٹر کی وجہ سے کریں گے ورنہ امران خان تو آپ دیکھیں ادھر مری میں اور ادھر ادھر ایز ایز لیڈر تو اکیلہ پھرتا رہتا تھا میں اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھا میں نے سنیوی بات ہے بلکہ ایک دفعہ ہمارے لوگ بتا رہے ہیں نگر پارکر میں سرامنی کونسل کا اجلاس ہوا بڑا اہم اجلاس ہے پاکستان کی سمت کا آنے والے وقت میں توین کیا گیا بہت سی اہم چیزیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سٹینڈ ہم نے لے لیا کوئی چک نہیں کہ پوری قوم کو یہی چاہتی ہے کہ سٹینڈ لینا چاہیے لیکن اس کے بعد جو کام شروع ہو گیا آج بھی کوئیٹا میں دماغہ اس سے پہلے ہماری فورسز پر حملے اس ساری چیزوں کے پیچھے کون کون ہو سکتا ہے کون سی کفتیں ہیں جو پاکستان کے اندر بد امنی پیدا کرنا چاہتی ہیں یہ قوتیں تو امریکہ انڈیا ازرائیل باقی جو پاکستان کے مخالف ہیں یہ مجھے بتائیں جب ہم امریکہ کے ساتھ ڈو مور میں کر رہے تھے تب یہ دماغے تو کرا رہے تھے اسے بہتر ہے کہ نو مور کر کے دماغے اگر ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے دیکھیں ایک آپ آپ کا جو چاند گاڑی کا بتاتے تھے چاند میں جب جاتی ہے اس کو آخری میں جو جھٹکا دیتے ہیں کہ وہ اس سرکل سے نکل جاتی ہے پھر چاند کی طرف تو یہ اس وقت ہم اس وشش سرکل میں کھڑے ہیں امریکہ اور چائنہ اور رشیہ اور اس میں ابھی یہ اس وقت جھٹکا تو لگے گا بھائی اس سے نکلنے کے لیے تو یہ جھٹکے لگیں گے اور امران نے سٹینڈ لے لیا کہ میں تو چائنہ کے ساتھ کھڑا ہوں چائنہ کے انٹریسٹ کے خلاب وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آجاؤ چائنہ کو چائنہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے اور آپ کا جو اس وقت سی پیک اور باقی مسائل ہیں امریکہ نہیں چاہتا چائنہ کے آگے بڑے تو وہ چائنہ کے وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اور ہم ہمارا پڑوسی تو چائنہ ہے نا امریکہ تو نہیں ہے